بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ چائنہ کی دھمکی کے باوجود موتی نے لڈاک سے منالی سرنگ کا افتتہ کر دیا اور اس کے بعد اہم قسم کی معلومات یہ ہیں کہ چائنیز ٹکنولوجی نے اسرائیل بھارت امریکہ کو بری ترکس ہشکس دے دی اور اس کے علاوہ اہم قسم کی معلومات میں یہ بھی شامل ہیں کہ چائنہ نے بازی مارلے بھارت میں سکتہ تاری ہو گیا جن علاقوں پر چائنہ نے قبضہ کیا وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنا لی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر تفصیلات بتائیں گے کہ چائنہ نے کس طریقے سے بھارت امریکہ اسرائیل کو مکمل طور پر سرپرائز گیا ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی ول کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان میں جو تین ارب ڈالر کے ڈیل چلی ہے جس میں تین ڈرون کا معیدہ ہوئے وہ کتنے حد تخطہ ناکے پھر آپ کو بتائیں گے کہ چائنہ کی دھمکی کے باوجود مودی نے کیوں لطاق سے منالی تک سرنگ کا افتتا کیا پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ چائنہ نے غبارے کی بیزائی لگا کب کس طریقے سے بھارت کو ڈرا کر تمام علاقوں پر قبضہ کا لیا اور پھر ویڈیو کے انڈ پر آپ کو بتائیں گے کہ جن علاقوں پر چائنہ نے قبضہ کیا وہاں پر انہوں نے بیلڈنگ بنا کر کون سی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ کی ہے پیارے دوستو امریکہ اور بھارت کے درمیان تین ارب ڈالر کی ٹیل ہو گئی ہے جس میں امریکہ بھارت کو تیس ڈرون دے گا آپ اب یہیں تھے اندازہ لگا لے کہ یہی امریکہ چاہتا تھا کہ روس کو بھارت چھوڑے امریکہ کے قریب آئے اور امریکہ اپنا امیشن بیچنا شروع کرے اور یہ ڈرونز پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر تائینات کیے جائیں گے یہاں پر ہماری یہ خبر نوٹ کر لیں کہ یہ وہی ڈرونز ہیں جنہوں نے ایران کے جنرل قاسم سلمانی کو مارا تھا اور جو خفیہ اطلاعات پر اپریشن ہوا تھا جس میں جو ڈرونز استعمال کی گئے تھے یہ وہ اہم قسم کے ڈرونز ہیں اب بھارت نے امریکہ کے ساتھ ارب ڈالر کے ڈیل کر دی ہے امریکہ کو راضی اب خوش کرنے کے لیے تاکہ چین کے معاملے پر امریکہ بھارت کا ساتھ دیتا رہے اب یہ تیس کے تیس ڈرونز پاکستان اور چینہ کی بارٹر پر لاکر فوری طور پر تائنات کی جائیں گے اور امریکہ نے بھارت کو یہ ڈرونز ارجن پیس پر دینے کا اعلان کیا گیا ہے اسے بعد بڑھتے ہیں اس خبر کی جانب جس نے ایک مرتبہ پھر چینہ اور بھارت کے درمیان میں کشید کی پیدا کر دی ہے چینہ کی دھمکی کے باوجود مودی نے لڈاک سے منالی سرنگ کا افتتا کر دیا اب یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز میں بتاتے چلیں کہ چینہ نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے چینہ اپنے میزائل سسٹم تھے یہ تمام بھارتی سرنگوں کو آپ اڑائے گا اور اس کا جواب دے گا مکمل طور پر چینہ نے منع کیا تھا کہ لڈاک کے اندر یا ان علاقوں کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کنسٹرکشن کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں کیا جائے جو علاقے تنازے میں جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چینہ کی دھمکی کے باوجود مودی نے لڈاک سے منالی تک سرنگ کا افتتا کر دیا اب چینیز میزائل مکمل طور پر تیار ہیں وہ مکمل طور پر ان کو تارگٹ کریں گے موجود سمین چینہ نے بھارت کو مکمل طور پر بے وکوف بنا دیا چینیز ٹکنولوجی نے اسرائیل بھارت امریکہ اور اہم قسم کی ملکوں کو مکمل طور پر شکستے دی چینہ نے غبارے کے میزائل سسٹم تائنات کر کے بھارت کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور نہ ہی بھارت کے کوئی ڈرونز کام آئے نہ ہی اسرائیل کے ڈرونز کام آئے اور نہ ہی امریکہ کے کوئی ٹکنولوجی کام آئی اور یاد رہے کہ یہ بھلونز کے میزائل نصب کرنے کے بعد انہوں نے تصاویر شیئر کی تھی اور ان تصاویر کو جب غور کر کے دیکھا گیا تو یہ ایک بھولونز تھے جن میں ہوا ڈال کر مکمل طور پر چینہ کے جانب سے امریکہ اسرائیل اور بھارت کو بے وکوف بنایا گیا جب یہ تصاویر شائع کی گئی اس کے بعد بھارت میں رونٹے کڑے ہو گئے تھے بھارت پریشان ہو گیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر درجنوں چینہ نے میزائل نصب کر دیئے اور یہ میزائل مکمل طور پر بھارت کو تباہ کر دیں گے لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو ان بھولونز کے اندر ہوا تھی نہ ہی وہ میزائل تھے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ٹکنولوجی تھی بلکہ وہ بھولونز اس قسم کی تیار کی گئے تھے جس میں دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بلونز ہیں یا پھر یہ اصل میں مزائل ہے پہلے دوستو اس کے علاوہ اہم قسم کی معلومات یہ آئی ہیں کہ چینہ نے مکمل طور پر بازی پلٹ دیا اور بھارت میں سکتہ تاریخ ہو گیا گیا ہے اب جن علاقوں کے اوپر چینہ نے قبضہ کیا گیا وہاں پر انہوں نے بلڈنگز بنا دی ہیں بلڈنگز بنانے کے ساتھ ساتھ چینی فوجی وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں اور بلڈنگ میں لڑائی مکمل طور پر تیار کر لی گئے ہیں چینہ نے تمام ٹکنالوجی اس بلڈنگ میں شفٹ کر دی ہے اپنا ضروری سمان کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری کا تمام سمان ان بلڈنگز میں موجود ہے اور چینہ نے بھارت کے ساتھ مکمل طور پر لڑنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں پہلے دوستو بھارت اس قسم کی ناکامی کی تصویر بن رہے کہ وہ اب ہاتھ پاوم بار رہے کبھی تو وہ روس کا دروازہ کرکٹاتا پاکستان کی اوپر دباؤ ڈالو پاکستان کو منع کرو کہ آپ چین کا ساتھ مت دو اور چینہ کو آپ کال کرو چینہ کو بولو کہ اپنی فوجیں پیچھے ڈالیں لیکن اب جو موجودہ ہوا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان جس میں بھارت اور امریکہ کا تین ارب ڈالر کا یہ خطرنا قسم کا موجودہ سامنے آیا امریکہ نے تیس ڈرون اس موجودے میں بھارت کو دینے کا حکم کیا اور یہ فوری طور پر دیے جائیں گے اور یہ ڈرونز لاکر بھارت چینہ اور پاکستان کے بارڈر پر تائینات کرے گا یہ ڈرونز اٹیک کے سانسان جاسوسی کی بھی صلاحیت رکھتے گئے یہ وہی ڈرونز ہیں جنہوں نے جنرل قاسم سلمانی کو مارا تھا چینہ کی دمکیپ کے باوجود مودی نے لڈاغ سے منالی تک سرنگ کا افتتا کر دیا یہ وہ سرنگ ہے جو بھارتی سوچ رہے تھے کہ یہ ان کی لڈاغ اور باقی تمام ایریاس میں گیم چینجر ثابت ہوگی لیکن یہ سرنگ کو دیکھتے ہو یہ چینہ کی جانب سے اعلان یہ کیا گیا کہ اگر آپ نے اس کے افتتا کیا یا پھر اس کو شروع کیا تو ہماری میزائل مکمل طور پر یہ سرنگ کو تباہ کریں گے اس زمین اس وقت بھارتی میڈیا اور بھارتی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل چکی ہے کہ ہمارے لئے شرمنگی کی بات ہے کہ چینہ نے ہمیں ڈرا کر ہمارے درجنوں علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا چینہ نے وہاں پر بلونس یعنی کہ گیس والی خوبارے لگا کر اور ہمیں ڈرا ہے کہ ہم نے میزائل نصب کر دی گئے اور چینہ ہماری علاقوں میں کچھ طرح اور ہم ڈڑتے رہ کے کہیں چینہ جو میزائل نصب کر چکے وہ فائر نہ کر دے ہمارے علاقوں کو تباہ نہ کر دے ہمارے فوجیوں کو مار نہ دے اب بھارتی میڈیا نے اس پر مکمل رپورٹنگ شروع کر دی گئے جہاں پر وہ بھارتی فوج کے بارے میں مودی سرکار کے بارے میں مکمل طور پر اور خاص طور پر اپنے ڈرونز اور اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں مکمل طور پر کرٹیسائز کر رہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس یا ہمارے ڈرونز کا کیا فائدہ جب ہم پتہ نہیں لگا سکے کہ چینہ نے اصل میزائل نصب کیے یا پھر ایک گھبارے جن میں ہوا بھر کر انہوں نے تائینات کی اور ایک تصاویر بنا کر شائع کر دی جن کو دیکھ کر ہم ڈر گئے موجود زمین یہ تھی وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اہم ترین چار خبریں جو آپ تک بتانا پہنچانا انتائی ضروری تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو پسند کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹاپ ایجنس ہی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولیں